اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوب ٹھیک ہوں گے ہم لوگ بھی خوش اور مزے میں ہیں اللہ کا شکر ہے آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی چٹنی خوبانی کی میں نے 500 گرام خوبانی لی ہے جس کو میں نے دو کپ پانی کے ساتھ بوائل کرنا رکھ دی ہے اس میں میں ڈالوں گی شگر نمک اور تھوڑا سا پیٹ مسالہ یہ دیکھیں خوبانی کی چٹنی میں لوگ گملے بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالوں گی میں مجھے بہت سمپل سی پسند ہے تو میں اس کو ایسے ہی اوبالی ہوں گی جیسے ہی اندر تک ساوٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کو بلینڈر میں بلینڈ کریں گے ساتھ ہی یہاں پر میں نے دھنیا کو دینا اور دو ہری مرچے نمک اور زیرہ ڈال کر چٹنی میں تیار ہو گئی ہے دوسری طرف میں نے آج سوچا کہ کیا بنائیں تو میں ہم لوگ شاپ سے کھاتے ہیں یہ رینبو سینڈوچز میں نے رینبو سینڈوچز کیا ہاں تیاری کی ہے رینبو سینڈوچ میں گرین چٹنی لازمی ہوتی ہے موسٹ ہے اس لئے میں نے ساتھ ہی گرین چٹنی بھی ریڈی کیا ہے بیٹ کے سلائس کے کنارے میں نے گاٹ لیے تھے اور اب میں اس کو تاوے پر گرم کروں گی توسٹر میں بھی گرم کی جا سکتے ہیں لیکن مجھے ساوٹ چائیں اس میں بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو اسی میں رہنے دوں گی تاوے پہ ہلکا ہلکا کروں گی اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل مائی نیم ایشار میں نے ماما کی حرب کیا افتاری کی تیاری کیا حرب کیا اپنے میں بیٹی نے میں نے ملک میں نے ملک کو گٹ کیا اور 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 چھوٹے چھوٹے پیسس کی اور یہ امبر حالہ نے دیا ہاں یہ ٹھیک ہے لیا ہے اب وہ پاکستان سے ہائیں تھی تو اس کے لئے یہ ریس میں کریں گی مشیل کو پاکستانی ریسس پیننا بہت پسند ہے یہ میں ماما کی حلکنگی رینو سانویچ بنانا اور پاکستان جانے کا دل لیا اور پاکستان کے کپرے پہنا بہت خوٹ اچھا لگتا ہے اور اس میں میں مائونیز ڈالیں گی ساتھ میں میں نے کیابچ کٹی ہے ایک کو نا ہم 3 لیئرز میں بناتے ہیں ساتھ میں مائونیز کو تھوڑی سکریم بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ مائونیز کا ٹیسٹ بہت سالٹڈ ہوتا ہے تو وہ ایکوال ہو جاتا ہے ہمیں دیکھیں کریں 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 افتاری میں روز روز ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں کھانے کا بہت دل چاہتا ہے آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگ کیا کھاتے ہیں افتاری میں ہم لوگوں کے تو روز کچھ نہ کچھ پلاننگ ہوتی ہے کہ کبھی چکن بنا لیں کبھی کچھ بنا لیں اس میں میں نے نمک ڈالا ہے بلاک پپر ڈالی ملکہ ایک سکریں ایک سکریں کبھی چکن میں کچپ ملکہ کچپ 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 یہ دیکھیں میں نے بڑھ پہ یہ مائونیز کی اور چکن کی لیئر لگائیں بہت سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے اس کے اوپر میں نے یہ رکھ دیا یہ کیچپ کی اور چابچ کی لیئر ہے جب میں اس پہ دوسرا سلائس رکھنا شروع کروں گی تو میں دوبارہ سے تھوڑا سا مائونیز کی اور اس کی لیئر لگا دوں گی یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم گرین چیکنگ سپیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے تفیلیز والے رینبو سانیچز ریلی ہو گئے ہیں میں آپ کو ملتی ہوں ساروک پہ اندر بٹر لگا کر یہ دیکھیں یہ جو خوبادیوں کو میں نے بولتا ہے اور کیا تھا پہلے میں نے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا اور تھنڈا کرنے کے بعد اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ابھی میں اس کو ویسے ہی آپ کو دکھانے کے لیے پین میں نکال رہی ہوں پھر میں اس کو جار میں ڈال لوں گی اس طرح میرے کافی دن نکل جائیں گے یعنی کہ دیس دن تو چلی جاتے ہیں کیونکہ دو تو لوگ ہیں اور اتنا زیادہ چٹنی کوئی کھاتا نہیں ہیں تو چینہ شاٹ اور دیں بھلو وغیرہ کے لئے یوز ہوتی ہے یہ دیکھیں اور یہ کتنی اچھی بن گئی ہے اگر آپ اس کو اور پتلا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی اپنی چوئس ہے مجھے یہ ٹھیک لگی اس سے بڑا بلینڈر بھی نہیں تھا کہ میں اس میں اور پانی ڈال دی اور اس کو پتلا کر لیتی تھنڈا کرنے کے بعد یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی آج میں اس کو دائی بھلوں میں یا کسی جیس میں ڈال لوں گی روز کا ایک سپون نکالو اور بڑا ایزی رہتا ہے چیزیں ریڈی ہوگا یا پو دینے والی چٹنی ریڈی ہوئی ہو یا پر یہ والی چٹنی بھلی ہونا تو بہت آسان ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں ساتھی میرے دین وہ سانڈوچز کی پریپریشن ریڈی تھی تھری لیرز والے میرے سانڈوچز بن گئے ساتھ آج بنیں گے پکوڑے اور ساتھ میں فروٹ چیٹ وغیرہ وہی جو خرد گھر میں بنتا ہے کسی نے کومنٹ کرتی تاہا تھا کہ پلیس فروٹ چیٹ کی رہ سے بھی شیئر کریں تو میں کوئی اتنی ہائی فائی یا پھر میں کوئی اتنی زیادہ بڑی چیزیں ڈال کے تو فروٹ چیٹ بناتی نہیں وہ ہی نارمل چیزیں ڈال کے بناتی ہوں جو خرد گھر میں بنتی ہے سٹاوبری، بنانا، اپل، پیچ وغیرہ اور جو بھی فروٹ گھر میں اویلیبل ہو اور ساتھ میں کریم چیٹ بناتی ہوں تو یہ فریش پریم ڈالتی ہوں جو البرٹ ہیں، ان سے ملتی ہے اور ساتھ شگر یہی سمپل سی فروٹ چیٹ میرے گھر میں بنتی ہے سو آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے مجھے پتایا کریں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز اچھا لگتی ہیں آپ لوگوں کو ٹاول ویلوگز پسند ہیں کوکی کے یا اور طرح کی تو میں آپ کو وہ دکھائوں گی اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی پلیز زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں، کومنٹ کریں بہت زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز بہت سے لوگ ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کر رہے اب کوئی سبسکرائب کیجئے اپنا وقت خیال رکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ سب کو خوشیہ دکھائے پریشانیوں کو دور کریں سب کے رزق میں برکتے ڈالیں ہمیشہ خستہ مسکراتے رہیں اللہ حافظ